ایرانی جوہری تنصیبات ایرانی جوہری پروگرام تھا جبکہ دوسرے حملے میں ایران میں مزائل تیار کرنے کے مقام کو نشانہ بنایا گیا الجزیرہ کے مطابق روان ہفتے اسرائیل کی جانب سے یہ حملے کیے گئے اسرائیل نے ایران پر ایپ 35 تیاروں کے ذریعے حملہ کیا جس کے نتیجے میں ایران میں مزائل کی تیاری کا سینٹر تباہ ہو گیا جبکہ سائبر حملہ کرتے ہوئے اسرائیل نے ایران کی یورینیم کے سینٹر کو ہیک کیا اور پھر دو بم کرا کر تباہ کر دیا الجزیرہ نے لکھا کہ اسرائیل نے اس حملے کی بلکل تردید نہیں کی بلکہ لکھا کہ ایران یہ جنگی سازو سمان تیار کر کے یہودی مخالف تحریک عزباللہ کو فرام کرتا ہے اس لیے اسرائیل کی جانب سے یہ حملے کیے گئے جبکہ گزشتہ مطمئن ایران کی جانب سے اسرائیل کے پانی کی ترسیل کے نظام کو حیق کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی یاد رہے کہ ایرانی جرنل قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد سے امریکہ کے لیے ایران ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل نے ہی امریکہ کو قاسم سلمانی کے بغداد ائرپورٹ پر موجود کی کی مخبری کی تھی جس کو بعد ازاں امریکہ نے حملہ کر کے شہید کر دیا ایران نے حملہ کیا تھا کہ وہ قاسم سلمانی پر حملہ کرنے والوں اور ان کے معاونکاروں سے بدلہ ضرور لے گا ایران اب اسرائیل کی جانب سے کیے گئے تازہ حملوں پر کیا رد عمل دیتا ہے یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا